عاصف علی زداری ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نواز شریف کو وزیراعظم نہیں بننے دوں گا کیونکہ ان کی کال کرتی جو ہے وہ بلکل ناکس ہے لڑنا ہے دونوں نے دونوں پالٹیوں نے لڑنا ہے تیر نے جو چھیڑ ہے انہوں نے دونوں نے ایک جو کہ خلاب بولنا ہے یہ دونوں پالٹیوں نے کام ہے صرف اپنا پیٹ برنے کے لیے ہیں کوئی عوام کا کوئی نہیں سوچ تھا ازاد وطاب بینہ صاحب کو لائیں خان کو بھی لائیں اور دیکھتے ہیں کون جیتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں آپ کے اپنی حوث سہرامین اور آپ دیکھیں ویلوک سینٹر ناظر آخر سابق صدر عاصف علی زداری کی دل کے بعد موپر آ ہی گئی ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نواز شریف کو وزیراعظم نہیں بننے دوں گا کیونکہ ان کی کال کرتی جو ہے وہ بلکل ناکس ہے تو ناظرین اسی حوالے سے لوگوں سے بات کرتے اور جانتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب باہر تھے تو یہی پارٹیز آپس میں کٹھی نظر آتی تھی آپس میں میٹنگ بھی کی جاتی تھی باہر لندن جائے جاتا تھا لیکن جیسے عمران خان صاحب جیل میں جاتے تو آپس میں دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتے ہیں اور باریاں لگائی جاتی ہیں کہ اب میں وزیراعظم بنوں گا یا اگلا وزیراعظم یہ بنے گا تو اسی حوالے سے لوگوں سے بات کرتے اور جانتے ہیں کہ کیا وہ بلاول بھٹو کو وزیراعظم اگلا دیکھنا چاہتے ہیں تو چلتے لوگوں کے طرف لون لیگ وہ شباچری بھی دیتا ہے بیان اس کے خلاف زرداری کے انہیں لڑنا ہے دونوں نے دو پالٹیوں نے لڑنا ہے تیر نے جو شیر ہیں انہوں نے دونوں نے ایک جو خلاف بولنا ہے آٹھا چاہیے یہ آٹھا دیکھ لو ساڑھے چھے سوالا توڑا وہاں چودہ سوکا ہو گیا ہے کہ وہ دیکھ لو سب پانسو ہو گیا ہے جو ڈیڑھ سر پہ کلو ملتا تھا چینی جو پیار پہ کلو کو کتنی دو سر پہ کلو ملتا تھا مگا ہی نہیں یہ ہم ہمیں چاہیے گریب کو کھانے پینے کی سبجی فال چاہیے اچھے کوئی روزگار ہمیں ملے تو ہم اپنے بچوں کو بھی خواہ سکے ہم بچوں کو بھی پڑھا سکے بھئی یہ ہمارا ہی قصور ہے ہم لوگوں نے پیسے لے کے ووٹ دے دیتے ہیں پیسہ کو بغیرہ آپ ووٹ دیں آپ جارش نہ کریں اس کے بعد مہنگائی کی صورت میں وہ جو آپ پیسے لیتے ہیں وہ دوبارہ آپ سے لے لیتے ہیں آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی زرداری صاحب کی مرضی سے یا نواز شیف کی مرضی سے یا کسی اور سہستدان کی مرضی سے کوئی وزیر اعظم نہیں بنتا یہاں وزیر اعظم بنانے والے کچھ ہو رہے ہیں یہی بدقسم تھی ہے کہ پچھتر سال سے ہمارا ملک پیچھے سے پیچھے جا رہا ہے جہاں پہ اصل جمہوریت ہوتی ہے اصل میں وہی ملک ترقی کرتا ہے ہمارے مسائے انڈیا ہیں باقی ممالک ہیں وہ جمہوری طریقے سے یہاں ووٹ کو عزت دینے والی کوئی بات نہیں ہے کبھی زرداری کبھی پی ٹی آئی کبھی کچھ اور لیکن بدقسم تھی ماری یہ ہے کہ جب تک یہ عوام کی مرضی سے وزیر اعظم نہیں کوئی بنے گا تب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا زرداری صاحب پلاولوں کو بنانا چاہا رہے ہیں یہ انہوں نے باریاں لگائی ہوئے ہیں کبھی نواز شریف کوئی پلاول کبھی شباز شریف بعد دوبارہ کو نون لے کا بندہ آ جائے گا بہت یہ نظام چاہ رہا ہے خوش ہے اس نظام سے یہ دونوں پارٹی نے کام ہے صرف اپنا پیٹ برنے کے لئے ہیں کوئی عوام کا کوئی نہیں سوچ تھا سر یہ بتائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بٹو آئیں گے ملکہ حالات بڑے بہتر ہو جائیں بلکل ہم نہیں سمجھتے اس کے حالات ان سے بھی ڈاؤن ہیں ان سے بھی ڈاؤن ہیں چونکہ ہماری جو خارجہ پالسی تھی بلاول بٹو نے سنبھالی ہوتی اس حوالے سے کیا کہیں ہم تو حق سچ کی بات چاہتے ہیں جو بھی کرے گا لیکن ان دونوں پارٹیوں میں ہمیں کوئی امید نہیں کوئی چیز سستی ہو جائے امران خان حق کی بات کرتا ہے نواز شریف یہ نجدہ سب تو بیسری اگر وزیریہ بنے گا نا سب باسٹے ٹھیک ہے سارا کچھ ہے سارا کوئی سڑکا جو کچھ بھی ہے سارا کچھ نواز شریف میں منایا مگہ ہی تو جڑی امران خان کر گیا ہی تو نواز شریف ہی کر سکتا نواز شریف ہون کرے گا نا سب باس شریف نہیں ادھر تھے سب باس شریف ہی کر سکتا انہی کے بھائی تھے نا نو لیک سے تھے نا جو پھر کیا ٹینشن موعدہ مرانخہ نے کیتا ہے نا یہ جو دونوں اے نا زرداری اور نواز شریف یہ دونوں ایک ٹولہ ہی ہے ٹھیک ہے پہلے ان کی باری پھر اس کی باری یہ باریاں لگائی ہوئی انہوں لوگوں نے پھر پکند کا بغارہ ہوتا ہے یہ جو ٹیکس کے پیسے چوری کرتے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں یہ کوئی پوچھنے والا انکو کدھر جاتے ہیں عوام جو اے ٹیکس دیتی ہے تھیک ہے اور یہ جو آئی ایم اف سے کرزہ لیتے ہیں وہ کدھر جاتے ہیں عوام کو بتاتے ہیں یہ کدھر جاتے ہیں سر وہ کہتے ہیں ہم نے روڈ بنائی تو روڈ ہم ٹیکس نہیں دیتے پہلے یہ سارے کٹھے تھے ٹھیک ہے اب کہتے ہیں وزیرہ صرف نہیں بننے دینا اب اس نے گولی کروا دی نواز شریف نے اس کو تو اس کی ڈیل ہو گئی ہے اگر ڈیل نہ ہو تو عمران ہن کو باہر لائیں نواز شریف زرداری صاحب کو الیکشن ڈیل ہو گئی آپس میں زرداری صاحب کی اور عمران صاحب کی یا کوئی اور موجر ہے نہیں ڈیل شیل کوئی نہیں ہوئی وہ بندہ ہے اچھا نہیں کہ وہ ڈیل کریں ان کے ساتھ اگر ڈیل اس نے کرنی ہوتی تو پہلے ہی کر لیتا اس کو پتا تھا کہ میری حکومت جانے والی یہ سارے ایک ہو گئے تو ڈیل تو وہ پہلے ہی کر لیتا تو اب مزہ تو تب بینہ سب کو لائیں خان کو بھی لائیں اور دیکھتے ہیں کون جیتا ہے جی ناظرین یہاں پہ موجود لوگوں کی جو رائے تھی وہ آپ نے سنی زیادہ ترکہ تو یہی کہنا ہے کہ انہوں نے آپس میں باریاں لگائی ہوئی ہے کہ کبھی نواز شریف کی حکومت آئے گی تو کبھی زرداری صاحب کی آئے گی چونکہ اب زرداری صاحب کی جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ ان کا بیٹا بلاول بھوٹو جو ہیں وہ پرائن میسٹر کی سیٹ پر بیٹھیں اور زیادہ درکہ یہی بھی کہنا ہے کہ اگر مقابلہ کرنا ہے تو ٹکر کا مقابلہ کریں عمران خان صاحب کو بھی باہر نکالا جائے تاکہ آپس میں کٹے ہو کے مقابلہ دیکھا جائے اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ ہے ہرمن کو دیزادت پھر آزروں گے کسی نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لیے انہیں کے بعد